دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے سو سو انسانوں کو قتل کیا کیوں کر دیا بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو سو کیا دو سو کو مار دو بھائی جس کی لاتھی اس کی بھائیس ان کو جب سمجھا ہے ظلم ہے تو کہنا ہے کیا ہے ظلم ہے تو ہم کر رہے ہیں ظلم ایسے لوگ ابھی بھی ہیں شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ ماں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر ایسے لوگ بھی ہیں چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو اوہ نہیں بھائی اللہ یا تو اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں بوڑے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا میں اپنی جان قربان کر دوں گا مال قربان کر دوں گا ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا دونوں کا سیم انجام ہوگا اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا نا 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 اللہ ایسا ظالم نہیں ہے اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ کیونکہ تو نے اچھا کی اپنے حساب سے میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے تو نے برا کی اپنے حساب سے میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے اپنے حساب سے برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں وہ اپنے حساب سے دوں گا پھر میں تو نے میری نافرمانی کیے دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں دنیا میں سزا کیا ملتی ہے فانسی پہ لڑکا دیں گے آپ کو اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا کیونکہ تُو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تُو نے تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں تُوڑا ہے جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو تُوڑنے کی وجہ سے